اسلام علیکم ورحمت اللہ ناظرین آپ سے زیادہ رہی دیکھ رہے ہیں میں حضرت حسین تاہر آپ سے مخاطب ہوں دو سباب نے بھی رینمائی کی خود سے بھی اندازہ ہوا کہ بلڈ پریشر ہائی ہونے کا آپ کو ضروری ویڈیوز آپ تک پہنچائیے مگر بلڈ پریشر لو ہونے کے بارے میں آپ کو نہیں بتایا بلڈ پریشر لو کیوں ہوتا ہے ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا تشکیص ہونا چاہیے پرشان ہونا چاہیے یا نہیں اور ہم کیا کر سکتے ہیں کس مولے سے کیوں تشکیص کروائیں اور کیا غزائیں کھائیں یہ سالی ملومات آپ کو دیں گے آپ اپنی اس ویڈیو کے مکمل دیکھیں اور اس چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں بجوہا سمجھیں کہ لو بلڈ پریشر کیوں ہوتا ہے اور اس کا علاج سمجھیں سب سے پہلی کیسے ہو جیسے ہیں کہ آپ کو سادہ زبان میں میڈک اور ٹکنالوجی کے لاوہ سمجھانے کی کوشش کروں تو تحلیلِ ازولات کے مریض جو میں نے بلڈ پریشر لو کے دیکھیں کہ ان کے وہ زیادہ موٹے سازے نہیں ہوتے اور ان کو چلتے پھر سے سانس کھول رہا ہوتا ہے اور کچھ تو غلطی ہوتی ہے ہماری اپنی کہ ایک تو یہ کہ امرائیس بھی کم ہے انیمیا ہے کبھی پراپر خوراک نہیں کبھی سی بی سی ٹیسٹ نہیں کروایا اور کچھ لوگ بس اہمیں مل جاتے ہیں یاد رہے کہ میں خود بھی حکیم ہوں لیکن کچھ نیم حکیم جو ہے نا وہ کچھ باتیں ایسی کرتے ہیں کہ مریض پرشان ہو جاتا ہے جب پھر وہ چکی نہیں کرواتا یاد رہے کہ جب آپ کا بلڈ پریشر لو ہے نا تبیہ نکتہ نظر سے بات کریں یونانی میڈیسن کی بات کریں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا مزاج گرم ہو کبھی بلڈ پریشر ہائی رہتا ہو پھر آپ کا اطلام آپ کو زیادہ ہوتا ہو آپ کا پشاب یورین آپ کو زیادہ آتا ہو آپ کو بیٹ کے فشاب نکل جاتا ہو غصہ آتا ہو پھر آپ کو اس طرح کیزیں گرم چیز کھاتے رہے ہیں اور آپ کی کارڈیک پمپنگ اور خون کی نالیاں ان کے پھیلاو آگے ہو جس کے جیسے بلڈ پریشر لو ہو سکتا ہے آپ کا ایچ بھی کم ہو سکتا ہے آپ کے اندر انسلین زیادہ بن رہی ہو آپ میٹھا بہت کھاتے ہوں آپ کا پیٹ بڑھا ہو آپ کھانا کھاتے ہیں فوراں سوسی آجاتی انسلین زیادہ بن رہی ہے مگر اثر نہیں کر رہی مثلا انسلین ڈیسٹنس ہو گئی ہے اندرونی سوزش ہو گئی ہے آپ چینی گھڑ شکر زیادہ لیتے ہیں دیگر وجوہات ہیں آپ کا پشاب زیادہ آتا ہے یورن زیادہ آتا ہے پانے کی کمی ہو گئی ہے کسی سالٹ کی آپ سالٹ زیادہ نہیں لے رہے اس وجہ سے وہ ضروری منزلز کا کمی ہے ایچ بھی کم ہے ایرن فرال کی کمی ہے آپ تحلیلی ازلات میں ہیں آپ کے پٹھے اس طرح سے ہو رہے ہیں آپ کھاتے پیتے نہیں ہیں پانے نہیں پیتے ہیں آپ سٹریس میں آپ انگزیٹی میں ڈپریشن میں کافی وجوہات ہو سکتے ہیں پھر گردے جگر کے معاملات بھی ہو سکتے ہیں لیکن ان سب کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ نہیں معاینہ کروائیں ٹیسٹ کروائیں اگر آپ کو کہیں خبر ملے کہ ایچ بھی کم ہے آپ کا ایچ بھی بند نہیں رہا خورات پراسس ہو نہیں رہی اوزابشن ٹھیک نہیں ہے کوئی ایسا مسئلہ ہے گردوں کا مسئلہ تو نہیں ہے آپ نے کسی طبیب سے اچھے مہر طبیب سے نبض دکھائیں کہ تعلیل اوزلات ہے یا کوئی اور وجہ ہے اگر تعلیل اوزلات ہے تو اس میں ایک بہت بڑا کردار یہ ہے کہ ہم گرم تر چیزیں یعنی میٹھی اور ریفان چیزیں بہت سے سمال کرتے ہیں اور حکیم حضرات ان کو پرہیز میں شامل نہیں کرواتے وہ کہتے ہیں میٹھا کم کر لیں اور جو بندے دس کپ چائے پیتا ہے صحیح میٹھا ڈال کے وہ پان پہ آ جاتا ہے بات پہ ہی وہی رہتی ہے وہ کہتا ہے میں تو دور پہ تھوڑی سی چینی ڈال لیتا ہوں تو یہ گلدیاں نہ کریں آپ سالات اسمال کریں آپ سالات پہ کالی اگر بھی پی لو ہے تو کالی مرک چھڑک لیں تھوڑا سا کالا نمک چھڑک لیں اگر آپ کے گردے اور باقی دینے ٹھیک ہیں تو اسی طریقے سے اگر آپ کو کچھ بھی نہیں آپ ایسا ٹریس میں ہیں آپ تیری لیتا زلات میں ہیں جب بلڈ پریشر گھر میں لو ہو گیا ہے تو آپ دالچینی کا قیوہ بنا کے سامال کر سکتے ہیں اگر آپ شگر نہیں ہے تو تھوڑا سا اس میں شہد ڈال سکتے ہیں آپ دالچینی کا قیوہ لیں کوئی اور دیگر خوش گرم چیز لیں آپ ابلے چنے لیں آپ انڈے کی زردی کھائیں آپ اگر بامر مجبوری زیادہ بھی پی ہے آپ نے پکوڑے بنائے اتیار کے ساتھ گھر والے اس کی اوپر وہ اپنے خواہ لیا تھوڑا نمک چھڑک لیا تب سمجھ آتی ہے لیکن مسلسل آپ کا بلڈ پریشر جیسے خواتیوں میں کہتے ہیں میرا تو رہتا ہی پیچاسی پی ہے میرا تو رہتا ہی نائنٹی پی ہے تو پھر اس بلڈ پریشر کی صورت میں آپ کو مکمل تشخیص کروانی ہوگی کہ پٹھوں کے کمزوری ڈپریشن انگزائیٹی ہے آپ کا میدہ آنٹھنیاں خراب ہیں گردے خراب ہیں انیمک ہیں ایس بھی کم ہے فولکے سے لیرن کی کمی کی تو نہیں ہے ہر وقت پرشان رہنا اور کھانا پینا کچھنا یہ معاملات ہیں تو اس حساب سے آپ چیزوں کو ارگنائز کریں شالاد فائبر والی سبزیاں اور فروٹ دودھ والی چیزیں اور پانی اس طرف آ جائیے اور باقی چیزیں جو زیادہ طاقت والی ہیں پروٹین گربیٹر لپڑ بیں وہ آپ کے نظام کی خرابی کی وجہ سے پراسس نہیں ہو پا رہی آپ کو ایت پر لو رہی ہے جب ایسے انسر ہے اور آپ کھاتے ہیں اور آپ کو لگتے ہیں تو یہ مسائل بھی ہو سکتے ہیں سادہ رائٹ پیانا ہوگا پر آپ پر تشکیز کروانی ہوگی ٹوٹ کے طور پر جو دو چار چیزیں میں نے آپ کو بتائیں گے جیزوں کا خیال رکھیں انشاءاللہ آپ کا بلے پریشر لو نہیں ہوگا آپ نہ خیال رکھیں اللہ حافظ